ہاتنگوات کسی ایک ملک کسی ایک دیش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دھیرے دھیرے اس میں وشو شکتیاں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں شکار ہوتی جا رہی ہیں اور آئی ایس آئی ایس کا دائرہ جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اس پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمیں ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اکلاک احمد عثمانی جو ایک پترکار ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا اکلاک جی سب سے پہلا سوال جس طرح سے آئی ایس آئی ایس اپنے لگاتار حملوں کو دھار دے رہا ہے پیریس پیریس کے بعد بریزلز پیریس سے ابھی جو گرفتاری ہوئی بریزلز کے اگر بات کریں تو کئی انتراشتی سنگٹھنوں کا دفتر وہاں پر ہے سوویت سنگ کا ہے ناٹو کا ہے اور بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملے اسلامیک ورلڈ کو ٹیرر سے جوڑتے جا رہے ہیں اسلامیک ورلڈ کے پرتی ایک نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے لوگوں میں بلکل بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں ریتو جی اس میں دو تین باتیں بہت مہتپون ہیں پہلا یہ کہ بریزلز صرف بیلجیم کی رازدھانی نہیں ہے وہ ناٹو کا بھی ہیڈکوارٹر ہے اور یورپین یونین کا بھی تو بریزلز یورپ کی جیون ریکھا کا آدھار ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ بیلجیم کی پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس نے اتنی چوک کیسے کی کہ جس علاقے سے پیریس ہم لوگ کا سندگد کو پکڑا گیا وہیں پر دو دن بعد بمپڑ جاتا ہے اسی میٹرو سٹوشن پہ جہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی فرائیڈے کو وہ پکڑا گیا اور سومبوار کو یہ بمپی سپورٹ ہو گئے تو یہ دکھاتا ہے کہ بیلجیم کے ادھکاریوں میں یا بیلجیم کی خفیہ ایجنسیاں کتنی ناکام اور ناکارہ ہیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور ٹپڑی کروں گا فرانس سے ایک میکزین چھپتی ہے اس کا نام اسپیکٹیٹر ہے اس کی جنرلسٹ ہے سوفی ریان انہوں نے اپنے بلاغ میں لکھا کہ جب حملہ ہوا میں بریزلز کے ا ایرپورٹ پہ تھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیکیورٹی ایریا تک کوئی بھی صرف بورڈنگ کارڈ دکھا کے سامان سمیت آ سکتا ہے یہ بریزلز کے اس ہوایئے ڈے زوین تیم کا حال ہے جہاں پر یہ بمپھٹا ہے اور اس کے بعد میں وہ سوفی ریان یہ بھی کہتی ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ایک مہلہ پانی اس کی بوتل میں کوئی پانی تھا اس نے زد کی اور سیکیورٹی ادھکاروں نے کہا چھا ٹھیک آپ بوتل لے جا سکتی ہیں اگر وہاں پولیس وہ یہ بھی کہ رہی ہیں کہ وہاں پولیس نہیں تھی وہاں پاسپورٹ کی جانچ نہیں کی جاری تھی تو اگر یہ حال ہے سیکیورٹی کو لے کریں جب آتنگوادی حملہ ہوتا ہے تو ہم تمام جانچ ایجنسیوں پر یہ جو تمام جو روز مرہ کی اے پورٹ میٹرو سٹیشن پر جو سرکشہ کے جو تمام احتیاط ہوتے ہیں ان کی لاپروائی کی بات کرتے ہیں لیکن بڑے پیمانے پر اگر بات کریں بریزلز میں جو گھٹنا ہوئی ہے آئی ایس آئی ایس نے اگر دو دن پہلے وہاں سے اس پیریس کے س گندگ داتنگوادی کو پکڑا تھا اس کے بعد جو لگاتار سوشل میڈیا پہ ہو رہا تھا اسی کی دوسری طرف کھڑے ہو کے اگر دیکھیں جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی چاہے امریکہ ہو روس ہو جب آئی ایس آئی ایس کو لے کے سیریا پہ جو رن نیتی ہونی چاہیے اس میں جب بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آئی ایس آئی ایس گھوشت روپ سے صاف دکھائی دے گیا کہ وہ اتنا بڑا خطرہ ہے تو اس پہ کیوں نہیں کارروائی ہو پاری کیا دیشوں کے بٹا ہونا ان کو طاقت نہیں دے رہا اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے آئی ایس آئی ایس کو لے کر پورے یوروپ میں زبردست بکھراو کیستی تھی ہے میں آپ کو اس کے لیے بھی کچھ طرح گنا نہ چاہوں گا کہ مئی دوہزار چودہ میں فرانس پہ آئی ایس آئی ایس کا اٹیک ہوا تھا اس میں تین لوگ مارے گئے تھے اور اب تک قریب ایک سو پچاسی لوگ یوروپ میں مارے جا چکے ہیں آئی ایس آئی ایس کے اٹیک میں اور آئی ایس آئی ایس نے اپنے سیریا اور ل بیویا اور ایراک کی تیریٹری سے باہر جا کر بیس ملکوں پہ حملے کی ہیں اور بیس ملکوں میں پچتر حملے کی ہیں ان پچتر حملوں میں سے یوروپ کے حملے بھی شامل ہے جس میں ایک سو پچاسی لوگ مارے گئے ہیں اب سوال آتا ہے سیدھے یوروپ کا فرانس کے حملے کے بعد سے فرانس لگاتار اس بات کی مانگ کر رہا ہے کہ یوروپ کے جو دیش ہیں آپ کو شاید اس بارے میں جانکاری ہوگی میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک سمجھوتے کے تحت یوروپ کے تیس ملک اگر آپ ک اسی میں بھی انٹر کر جاتے ہیں تو ان تیس دیشوں میں کہیں بھی چکر لگا سکتے ہیں شنجین اس سمجھوتے کا نام ہے پرنتو آج پورے یوروپ میں اس بات کی بحث چل رہی ہے کہ کیا ہم واپس ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے پر ویزا اور ریسٹرکشن کی بات کریں اور سب سے زیادہ یہ بحث چل رہی ہے کیا یہ ضروری ہے آپ کو یہ لگتا ہے یہ احتیاط قدم کے طور پر ضروری ہے یہ ضروری کتنا ہے یہ تو یوروپین یونین اور نیوک کے دیش سمجھتے ہیں پرنتو جو پھونٹ جب چین اگر اس طرح کی سکتی کرتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں سڑک پر نماز پڑھنے کی اگر انومتی نہیں دیتا ہے چین لاؤڈ سپیکرز کو بند کرتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سکتی اس اسٹیش تک کی سکتی کی بھی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے چین تو جو کرتا ہے وہ اسلاموفوبیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتیاں توڑنے سے جڑ چلی جائے گی تو چین بہت غلط سوچتا ہے میرا آپ سے دیکھئے بہت اس پشٹ آگ رہے ہیں اس وچار دھارہ پر روک لگانی پڑے گی جس وچار دھارہ کی وجہ سے پوری دنیا میں آتنکوات کی تباہی ہے یہ پتیاں توڑ کے جڑ سماپت کرنے کی جو منٹلیٹی ہے اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا پورے یوروپین یونین میں آج اس بات پر بہت تیزی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے کہ مسلم سماج کا پورے یوروپ میں کیا اسطان ہونا چاہیے اس وچار دھارہ کو اسلام سے جوڑ دیا ہے ان تمام آتنگواتی گھٹناوں نے آئی ایس آئی ایس کے بڑھتے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں شکنجے نے تو اسلام گھیرے میں آتا دیکھتا ہے آپ کو مطلب اس طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ رنڈیتی ہونی چاہیے جس سے اس کو بھی بچایا جا سکے کہ وہ گھیرے میں نہ آئے اور ایک کڑی کاروائی بھی آئی ایس آئی ایس پ سے الگ ہو جائے وہ اس پوری دھرتی میں صرف یوروپ کی میں بگر بات کروں دنیا میں سب سے دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے سات کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ سالانہ یوروپ میں آتے ہیں وہاں سے ویزے پہ واپس چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے کاروبار ہیں چھپن اسلامی دیشوں کے ساتھ پورے یوروپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو ویزا بھی دینا پڑتا ہے دیکھیں آپ کو اگر اس کائسس کو سمجھنا ہے تو آئی ایس آئی ایس کی پوری اس ٹیوریزم کی پ سمجھنا پڑے گا میں ترکی کا وشیش روپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جرمنی کی چانسلر انجیلا ماکل نے ترکی کے ساتھ جو سمجھوتا کیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ آپ سیریا اور عراق سے آنے والے ریفیزی کو وہی روک دیجئے اس کے بدلے ترکی کے ناغری کہیں پر بھی جن تیس ملکوں کا بھی نے ذکر کیا وہاں گھوم سکتے ہیں اب ترکی کے لوگوں میں آتنک وادی ٹورسٹ کے شکل میں نہیں جا رہے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ترک سرکار نے عراق اور سیریا میں آئی ایس آئی ایس کو زبردست سیوگ کیا ہے مسلم بردرہوڈ کی سرکار کا آتنک وادیوں سے سیدھا سیدھا لیندین اس طرح کے بہت آروپ لگے ہیں اور ان آروپ میں سچا ہی ہے ان ملکوں کو بڑے ملکوں کو آج ایک صاف رنڈ نیتی بنانے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ سنکٹ ان تک بھی پہنچے گا چاہے امریکہ ہو روس ہو اس کی بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ سیریا پہ ان لوگوں کی دو سوچ بہت صاف سامنے دکھائی دی دیکھئے یہ رنڈ نیتی آپ بہت صحیح بات کریں یہ رنڈ نیتی سبھی دیشوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ تائے کرنی پڑے گی دکت کہاں ہوتی ہے جب آپ اپنے دیش کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ بناتے ہیں ایک گرہ کے لیے ایک دویپ کے لیے ایک الگ رنڈ نیتی بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اگر آئی ایس آئی ایس کے تھریٹ سے کوئی ملک اپنے آپ کو بہت بڑیہ سے بچا پایا تو تو صرف امریکہ ہے لیکن امریکہ کو یہ فائدہ اس دیپ کے ساتھ سمندر پار جانے کا ہے اگر جیوگرافی میں وہ کہیں سے بھی یورپ کے ساتھ یا ایشیا کے ساتھ جڑا رہتا تو آج امریکہ بھی اتنا سرکشت نہیں ہوتا تو پورے یورپ کے سامنے یہ پرشن ہے کہ آتنگوات کے ورود چلائی جا رہی امریکہ کی رنڈ نیتی سے اسے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن دیشوں میں لوگتن تر لانے کی زو سنک اور زد امریکہ اور اس کے ساتھیوں میں ہے یہ اس کا فال آؤٹ ہے یہ ہتیار بنانے والے لوگوں کے پریپرکشن میں بھی دیکھے جانے کی اوشکتہ ہے اور اسلامی اسٹیٹ کے پاس جو ہتیار ہیں جن سے وہ لوگوں پر اندر سنگے ہیں وہ دیکھیں وہ یورپ میں بنے ہیں وہ امریکہ میں بنے ہیں بلکل تو اس لیے تمام ان ملکوں کو ایک تھوس رنڈ نیتی ایک ساموہی رنڈ نیتی بنانی ہوگی آئی ایس آئی ایس سے نپٹنے کے لیے یا اس کو گھیرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا